اسلام علیکم نحسلین میں آپ کی شیخ ایسن جے آج آپ کے لیے بیف پائے کی ریسپی لے کے آئیں ہوں بہت مزے کے ہوتے ہیں ایک دفعہ پکائیں گے پھر بار بار پکائیں گے میں بہت سمپل اور ایزی وے میں آپ کو سکھاؤں گی اگر آپ نے میرا چینل اب تک سسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سسکرائب کر لیا آپ کو میرے چینل پہ ایزی ترین ریسپیز ملیں گی اور بہت مزے دار تو چلتے ہیں اب انڈیوینز کی طرف بیف پائے بنا رہے ہیں اور بیف پائے کے لیے ہم نے ڈیڑھ کلو کا ایک پائے لیا ہے ہم نے اس کے علاوہ ایک بڑے سائز کی پیاس ہے جیسے میں نے موٹا موٹا رفلی کاٹ لیا ہے 12 تیرہ کالی مرچے ہیں 2 ڈیبل سپون دھنیا ہے اگر آپ کے لیے بڑا تیز پاتھ ہو تو ایک لے لیجے گا مرے پاس چھوٹے تھے تو میں نے اسے یہ تین لے لیا ایک لسن کا پورا جو گانٹ یا پوتی کہلاتا ہے وہ ہے ایک چائے کا چمچ ہم اس میں نمک ڈالیں گے سب سے پہلے ہم اس میں آپ چاہیں اسے کوکر میں پکا سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ اسے سمپل پین میں بھی پکا سکتے ہیں بس یہ ہے کہ ٹائمنز کا فرق پڑتا ہے اس میں آپ کا جو پائے ہیں جلدی کوک ہو جائیں گے اور اس میں آپ کو سلو آج پہ کافی دیر پکانا پڑے گا اس میں سب سے ڈالے پائے چلے گئے بیسن یہ کھالی مرچیں دیز پتہ اور یہ اور ایک چائے کا چمچ ہم نمک ڈالیں گے یہ میں پہلے بھی اپنی ویڈیو میں دکھا چکتا ہوں یہ چھوٹی سی جالی ٹائٹ ہوتی ہے جو موسلی چائے کے لیے استعمال ہوتی ہے گرین ٹی اور چائے کی پرکی کے لیے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو وہ ہی پریشانی کی بات ہیں آپ اس کے بجائے سمپلی ایک کپڑا لے کے اور اس میں یہ دھنیا ڈال کے آپ اس کو پوٹلی سی بنا لیں اور وہ اس میں ڈال دیں میرے پاس یہ موجود ہے تو میں اس کا ایڈوانٹیج لے رہی ہوں اور میں اس میں یہ سارا دھنیا شفٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس میں میں نے دھنیا ڈال دیا ہے اور اب میں اس کو نارمالی اگر کوئی دیکھچی ہوتی ہے تو ہم اس میں اس طرح اس کو اٹکا دیتے ہیں لیکن کیونکہ یہ دیکھچی نہیں ہے کوکر ہے تو کوکر تو کیونکہ ہمیں لڈ لگانا ہے تو ہم اس کو اسی طرح اس میں ڈال دیں گے اچھا میں نے اس میں پانی ابھی تھوڑا ڈالا تھا اب میں اس کو ہاف کوکر تک کر دوں گی اور میں اسے پکنے کے لئے رکھوں گی تھوڑی سی سولہ سترہ سیٹیوں کے بعد میں اسے بند کر کے چیک کروں گی کوکر بنا میں پکانے کا آپ کو طریقہ پتائی ہے کہ آپ اس کو تھنڈا ہونے کے بعد کھولیں تو میں تھنڈا ہونے کے بعد کھولوں گے جب تک یہ گل نہیں جاتے تب تک میں اسے پکاؤں جی ناظرین ہم بنا رہے ہیں بیف پائے اور میں نے آپ کو پہلے یہ جب یخنی بنانے سے پہلے آپ کو دکھایا تھا کہ کس طرح ہم نے یخنی تیار کی ہے اب میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ دیکھیں یہ چھوڑی مالنے پر یہ بلکل گل چکے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل گلے میں پائے ہمارے ڈل چکے ہیں اس کے اندر میں نے دھنیا کی اگر آپ پوٹلی میں ڈال رہے ہیں تو پوٹلی یا جیسے میں نے یہ نکالی تھی ہم یہ اس میں سے اب نکال دیں گے ہم نے باہر نکال دیا یہ تو ہمارے جو پائے تھے گل گئے ہیں اور یخنی تیار ہو گئے اب میں آپ کو باقی مسائلیں بتاتی تھی ہوں دھنیا لیں گے ہم اس میں تین ٹیبل سپون لیوڑ فل اوور نہیں کرنا ہم نے اس کو لیوڑ دینا ہے تین ٹیبل سپون حلدی ون ٹی سپون یہ لال مرچ ہے نورمل لال مرچ ہے یہ ہم دو ٹی سپون لیں گے اور یہ کشمیری لال مرچ ہے یہ ہم ڈیر ٹی سپون لیں گے گرم مسالہ ہم لیں گے ون ٹی سپون نمک ہم حضب زائقہ لیں گے ونہیں یہ تقریباً ٹو ٹی سپون تو جائے گا جائے گا پھر ہم چک کے دیکھ لیں گے اس کے علاوہ لسن ہاتھ رکھیں تین ٹی سپون بھر کر تین میڈیم سائز کی پیاز ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تھن تھن سی سلائز کٹے ہیں اور یہ ایک پاؤ دہی ہے اچھا ایک چیز آپ کو میں اور بتا دوں کہ اس میں دیکھیں میں نے پیاز ڈالی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور اب میں یہ پیاز جتنی ہم نکال سکتے ہیں ہم اس میں سے اس طرح کر کے نکال لیں گے اس کے بعد میں جب وہ ہالی پیاز براؤن پیاز پھیسوں گی اب بھی آپ کو دکھاتی ہوں تو میں آپ کو بتاتی ہوں تو چلتے ہیں اب ہم اپنی ککلیں جی ناظرین میں ایکچلی اس وقت دکھانا بھول گئی تیل ہم تیل ہم ہاف کپ استعمال کریں گے میں اکثر اپنی ویڈیوز میں تیل اس وقت بتانا کھول جاتے ہوں تیل ویسے لازمی جوز ہے آپ کو پتائیے اور یہ تمام پیاز میں اس میں ڈال دی ہے پیاز کو ہم پہلے تھوڑا سوتے کریں گے تیز آنچ پہ ہم اسے سوتے کریں گے پیاز پیاز کو ہم آپ چاہیں تو کچھا بھی سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اسے تھوڑا سا سوتے کر پیاز پیاز ہمیں دیکھ سکتے ہیں پیاز ہمیں دارک ہی چاہیے ہمیں دارک ہی رکھا دارک دارک رکھنے کی وجہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس لئے میں اس لئے دارک کلر مجھے لگا سمجھیں ہنڈرڈ پرسن میں سے نائنٹی نائن پرسن ہو گئی تو میں نے چھولا بن کر دیا وہ ایک پرسن جائے اسی تیل میں ایسکا ایسکا دیتا ہو گئی اب میں یہ نکال دوں جی نازمین پیاز ہم نے نکال لی تھی اور یہ دیکھئے میں نے اس کا پیسٹ کے پیسٹ بنا لیا ہے دہی کے ساتھ بنے سے پیسٹ لیا ہے جو دہی ہم نے اس میں ڈالا گا اب رکھا تھا یہ لسن عدرت میں بتا چکیوں آپ کو تیل تیل بھی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوتی اس میں پیائوں کا اپنا چکنا بھی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوتی اس میں پیائوں کا اپنا چکنا بھی ضرورت ہوتا ہے زیادہ ہم نے تیری نال میں یا سپنی نال میں حضرت 20 فالتہ ایسا لے انترک سلام اب تیرد سلام مزکم سیچسے ہیں پیو لکھیں مزکم سیچسے ہیں تب یک سیچسے ہیں گرم مسائلہ مسائلہ آپ چاہیں تو بعد میں گرم مسائلہ سپیشلی آپ اوپر سے ڈال سکتے ہیں یہ پیاس اور تہی شامل کریں یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں مسائلہ ہم بھون رہے ہیں اور یہ پہلے جب میں نے ڈالا تھا سے یہ دیکھیں کتنا ڈرائے ہو گیا ہے اس کو آپ کو اگر بھوننے میں مشکل ہو تو آپ جہیں اس میں آئل اس میں ٹوٹل ایک کپ پائل جائے گا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے ہم کی پائیوں میں اپنا چکنا بہت ہوتا ہے اس لیے میں آوائٹ کرتی ہوں اور میں جتنا کم چاہوں چاہتی ہوں ڈالوں شروع میں میں نے ایک ڈالا تھا پھر آ آ ھا آ آ sorry آ ڈالا تھا اور میں نے اسے جب پیاس کل کے نکالی تو اس میں آئل تھوڑا کم تھا تو پھر میں نے 1 ڈالا ڈالا یعنی پہلے ہاپ ڈالا پھر 1 ڈالا ٹری ڈالا ہو جکا ہے اب اگر آپ کو اس مرد بھونتے ہوئے مشکل ہو میں نہیں رال رہی لیکن میں آپ کو سجس ضرور کروں گی کہ اگر آپ کو بھونتے ہوئے مشکل ہو تو آپ جہاں اس میں ون فورت جہاں کپ اور آئل ایڈ کر لیجے گا ویسے تو ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ کا رسا ہلکی آنچ پہ دھیان سے کریں تو پھر آئل کی پی ضرورت نہیں ہوتی جی ناظرین تقریباً آدھر گھنٹے تک میں اسے بھونتی رہی ہوں اور آپ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سے مسالے کی تمام مسالوں کا کچھاپن چلا جانے چاہیے آپ کو اتنا بھوننا ہے یعنی ہاں پہ ناور بھوننا ہے آپ کے ہو سکتا ہے دھنیا وغیرہ کی اس میں علیت کی نہ ہو تو وہ کم دیر میں ہو جائے بس اتنا بھوننا ہے کہ اس کا مسالے کا کچھاپن چلا جائے سوڑتلا پائیں ڈال کے اسے مستقل کھونے اور اب میں اس میں یہ پائے شامل کر رہی ہوں آج ہلکی ہی رکھتی ہیں آپ نے دیکھنے آپ میں نے اوائل کتنا کم رکھا تھا پھر بھی اس پہ اوپر کتنا چکنا آگیا کیونکہ پائوں کا اپنا چکنا ہوتا ہے یاد رکھیں کہ پائوں میں بہت زیادہ چکنا آئی اوپر سے ڈالنا ہیلڈی نہیں ہے جی ناظرین یہ دیکھیں ہم نے جب کٹ ڈال دی یکنی اور اس میں تھوڑا اور پانی اس کا پتلا رکھنا بھی آپ لوگ کا شوربہ جتنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں ہمارے ہاں اس کو تندور کی روٹی کے ساتھ تھاتے ہیں اور اس کو خوب پتلا رکھتے ہیں تو یہ میں نے پتلا ہی رکھا ہے اب میں نے نمک چکھا تو اس میں نمک کم تھا تو میں نے دو چائے کے چمچ اور مزید نمک چالا اور ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ ڈالا ہے اس پائنٹ پہ آپ پہلے ہمیشہ کم رکھیں اور بعد میں چکھ لیں تو وہ بہت اچھا رہتا ہے اس کو اچھی طرح آپ میں پکاؤں گے خوب اچھی طرح جوش ہوں گے دیکھیں ناظرین تقریباً آدھا گھنٹہ میں نے یہ گھوٹیاں اور جو یخنی تھی وہ ڈال کے پکایا ہے اب ہمارے پائے بلکل ریڈی ہیں نمک مٹھ ضرور چکھ لی جیگا آپ کیونکہ آپ اس میں نمک اور گرم مسالہ گرام کو مٹھ جائے جائیں تو آپ اس میں گرم مسالہ ایڈ کریں اور اگر نمک کم ہے تو نمک ایڈ کر لیں گرم مسالہ میں نے اپنے چینل پہ میرے گرم مسالے کی ریسپی موجود ہے مغلائی گرم مسالہ آپ وہ ڈالیں خوشبو بہت امدہ آتی ہے اس سے لیجئے اب ہم چولہ آف کر رہے ہیں اور ہمارا پائے تیار ہے لیجئے ناظرین مزیدار پیف پائے تیار ہے بہت سمپل طریقہ سے میں نے بنایا ہے اس میں کوئی آپ کے لیے کوئی ایسا انگریرنس نہیں رکھا جس سے آپ پریشان ہوں امید ہے کہ آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کا بٹن دبائیے کومنٹس کیجئے شیئر کیجئے اگر آپ نے میرا چینل اب تک سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کیجئے میرے چینل پہ آپ کو ایزیسٹ ریسپیز ملیں گی انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ